بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر خریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایگری اینڈ ڈیری انفو اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جانوروں میں وائی بادی کے مسائل اور اس کی وجہ سے کورا کا کم کھانا اور دودھ کی پیداوار کا کم ہو جانا ان سب مسئلوں پر آج کی اس ویڈیو میں بات کی جائے گی اور ان سب کا ایک بہترین دیسی نسکہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ آج کے اس نسکے سے آپ کے جانور میں وائی بادی کا مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا وائی بادی جانوروں میں پایا جانے والا ایک بہتی عام مسئلہ ہے جس سے جانور کافی زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اور کافی زیادہ کمزور اور دودھ کی پیداوار بھی کافی زیادہ کم کر جاتا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کے علامات بتا چلوں کہ وائی بادی کے علامات کیا ہیں اور جانور کو اس سے کیسے بچایا جائے اور کیسے اس کی پہچان کی جائے کہ کس جانور کو وائی بادی ہے تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب دوستوں کے لئے کافی زیادہ فائدہ مند رہے گی اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اشی اور بہترین ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جلدی سے جلدی مل سکے تو بغیر ٹائم ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو کو جن جنوروں میں وائی بادی ہوتی ہے ان کی آنکھوں سے پانی پہتا رہتا ہے اور ان کی آنکھوں کے ارد گرد مواد سا جمع ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے موں اور گوبر سے کافی گندی اسمیل آتی ہے اور اس کے دودھ سے بھی عجیب طرح کی اسمیل آتی ہے اور اس کے علاوہ جانور چارہ کھانا اور پانی پینا بھی کافی کم گر دیتا ہے اور اگر بینسوں میں یہ بیماری پائی جائے تو ان کے گھٹنے سوچ جاتے ہیں اور ان کی چبری سرکھ لال رنگ کی ہو جاتی ہے اور وہ کافی زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں اور گھومنے پھرنے میں بھی ان کو کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اگر دودھ دینے والے جانور کو یہ مرض لگ جائے تو وہ دودھ بھی کافی زیادہ کم گر جاتا ہے اور اپنا وزن بھی کافی زیادہ کم کر جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے موں سے پانی کی رالیں بہتی رہتی ہیں آپ کے جانور میں یہ سب علامات پائی جاتی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا جانور وائی بادی کا شکار ہے اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے کے لیے آپ کو سب سے پہلے آدھا کلو دادڑ مرچ بھی چاہیے جسے دارفل مرچے یا دارا مرچ بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کو کسی بھی جنرل اسٹور یا کریانہ اسٹور کی دکان سے بہ آسانی مل جائے گا یہ جو آپ کو اس وقت ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اسی کو دادڑ مرچ کہا جاتا ہے یہ مرچ آپ کسی بڑے برطن میں ڈال دیں اور اس میں پانچ لیٹر پانی ایڈ کر لیں اور پانی ڈالنے کے بعد اسے اشی طرح پکا لیں اور جب تک مرچ باقاعدہ طریقے سے نرم نہ ہو جائیں تب تک آپ اسے پکاتے رہیں اور جیسے ہی آپ کے مرچ بلکل گل جائیں تو آپ اس کو چولے سے نیچے اتار دیں اور اسے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں تو تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس میں آدھا کلو سرسوں کا آئل ڈال دیں اور اسے اشی طرح سے مکس کر لیں ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد آپ ان کے تین نال بنا لیں جو کہ آپ کو اپنی بھینس یا گائے کو ڈالنے ہیں اور یاد رہے کہ آپ اپنے جانور کو جب بھی نال ڈالیں تو کافی احتیاط سے کام کریں کیونکہ اگر یہ اس کی سانس والی نالی میں چلا گیا تو کافی زیادہ جانور کو مسئلہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ کو نال ڈالنا نہیں آتا تو کسی ایکسپرٹ پندے کو آپ بھلا لیں اور اس سے یہ کام کروائیں اور اس میں آپ کو جانور کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی کیونکہ اگر یہ چیز اگر جانور کے سانس والی نالی میں چلی گئی تو آپ کے جانور کو کافی زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے اسی لیے احتیاط سے کام لیں لیکن گبن جانور کو آخری ماہ میں نہیں دینا چاہیے لیکن اس سے پہلے آپ اپنے جانور کو دے سکتے ہیں اور چھوٹے جانور کو بھی آپ یہ نسخہ کم مقدار میں دے سکتے ہیں اور ہر پندرہ دن کے بعد جانور کو یہ نسخہ منا کر دینا چاہیے اس سے آپ کا جانور چارہ بھی ٹھیک کھائے گا اور پانی بھی ٹھیک طرح سے پیے گا اور اس کا حازمہ بھی کافی زیادہ حد تک درست ہو جائے گا اور اگر آپ کا جانور دودھ والا ہے تو آپ کا جانور دودھ میں بھی کافی زیادہ حد تک اضافہ کرے گا اور دودھ میں فیٹ لیول بھی کافی زیادہ حد تک پڑھ جائے گا اور جو جانور آپ کا ہیٹ میں نہیں آ رہا تو وہ جلدی ہیٹ میں بھی آ جائے گا اور اس کی صحت بھی کافی زیادہ بہتر ہو جائے گی تو یہ تھی کچھ مختصر معلومات وائی بادی کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور آج کی اس ویڈیو سے آپ سب دوستوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو ویڈیو اشی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کسی کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اشی اور بہترین اور انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جلدی سے جلدی مل سکے اور ایسے ہی ہمیں سپورٹ کرتے رہا کریں ہم آپ کے لئے انشاءاللہ اسے بھی اشی اور بہترین سے بہترین ویڈیوز بناتے رہیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں